بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد اسکر کھوکر کے علاوہ شہر کی مذہبی سیاسی سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان میں بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم شہدہ کی قلبانیوں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آخر میں شہدہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اس موقع پر ایم پی بلا رسکر وڑیچ اور اسسسٹن کمیشنر سمیرا امبرین سعید نے بی بی سی لیون ہیڈ لائن نیوز سیکس اسی گفتگو بھی کی کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں ظلفکار پٹی کی اس رپورٹ پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کو کشمیر کے حوالے سے اور یہ جس طرح آج دن سی لیبریت کیا جا رہے ہیں لیکن کہ ہمارے دیفاع کے حوالے سے کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے یہ کیا کہنا چاہیں گے یومی دفاع کے حوالے سے آج دن سی لیبریت کیا گیا جو مدی نظر پاکستان ہے ہمارے دائت کے پر تمام ملک کے اندر یومی دفاع پاکستان کو کشمیر دے کے توپر کلیبریت کیا جانا ہے یہ ایک بہت ہی مضبط اقتام ہے تاکہ ہم اپنی تمام ایسے تکاریف کے اوپر ایسے لیفنس کے اوپر اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دے سکے کہ ہم اپنی خوشیاں ان کے گموں کے اوپر نہیں منا رہے ہیں بلکہ ہم اپنی خوشیوں کو اپنی کامیابیوں کو ان کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں تاکہ جل تجل اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طرح کی کامیابی سے خوشی سے اور آزادی سے ہم کنار کریں اس کے علاوہ پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم ہر فورم کے اوپر پاکستانی بھائیوں کو یاد رکھیں گے ان کے لیے اقدامات کریں گے جیسے کہ اس وقت کی پاکستانی قوم ہے اور جو گورمیٹر پاکستان ہے وہ بڑی متحد ہے اس بات کیونکہ ان کا ویجن بہت کلیر ہے کہ ہم نے اس قوس کو چھوڑنا نہیں ہے تل دا سلوشن اور اس اگر جذبے کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس مسئلے کو سوال پرنے سے روپ دے سکتے ہیں اور میڈیا کے حضرات جو آئے ہیں سب کو السلام علیکم شاہ ساتھ میں ماشاءاللہ اتنی اچھی تکریر کی ہے کہ اسی بات کو جو آج ہم 6 ستمبر کا دن شہدہ کے حوالے سے سیلیبلیٹ کر رہے ہیں کہ اگر موت جنگ میں آنی ہو تو خالد بن ونید کی جس طرح انہوں نے مثال دی انہوں نے اتنی جنگیں لڑی لیکن ان کی بفاق بستر پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر احسان کا موت کا وقت جگہ تیین کا رکھا ہے اس دن کے حوالے سے پچھلی حکومتوں نے بھی کشمیر ڈے کو منایا کشمیر کے لیے جد جہد کی لیکن آج جو حضیر اعظم پاکستان عمران صاحب نے اس ایشو کو یہ جہدی پہلے بھی پاکستان میں تھی لیکن ہر جمعہ رات کو جمعہ کو یوم کشمیر کے حوالے سے یہ جو دن منایا جا رہا ہے یہ صرف عالمی طاقت اور عالمی دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں کوئی کمپروپائز نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سمیرہ عمرینی سید صاحبہ اسسسنٹ کمیشنر گوجرہ جناب چودری بلال اسفر ورائے صاحب ایم پی اے گوجرہ علماء مشاہد اور معزز گوجرہ کے شہریوں میں آپ کو وقلہ کی جانب سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں بات اتنی بڑی کردی سکری صاحب نے اور کہا کہ دو منٹ کے لیے آپ کے پاس وقت ہے تو دو منٹ میں اتنے بڑے مضوعات کو سمیڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے میں چھوٹی سی یہ جوزارت کرتا ہوں اللہ گوجرہ سے حقائق جوزارت حال سے سکار سکار کر کہہے ہیں کہ 6 سکمبر 965 وطن مقدس کا بسا جس مدر مظلوک تھا اس مال کے شہر جن سکاروں کے مظلوک سینوں کے سفین ہو آج ہی مظلوک ہے یہی وجہ رہے ہیں کہ دشمن نے پھر برانے بھول پہ جب اس وطن کے سر